ایک شیخ سلطان شاہد تو سالوں سے ویشی چیمپینز لیگ کو جڑا ہوا ہے اب ہمارا کام ہے تھوڑا سا اس کو سپورٹ کریں ایک تو برینڈز اس کے ایونٹ سپانسر کریں دوسرا جو سپیکٹیٹرز جاتے ہیں وہ اس کی ٹکٹ بھی خرید لیا کریں پچھلے ہفتے ایم ایم اے کی کچھ فائٹس ہوئی جس کے بعد پاکستان میں بھی ایم اے ٹرینڈ کیا اور مجھے کڑی مڑی پھر یہ بات ستانے لگ گئی کہ ویسے ہم اتنے تتیں ہیں لیکن ایم اے میں یہاں تو پاکستان میں ہوتی نہیں یا پاپلر نہیں آج ہم اس ٹاپک کی چمڑی اتاریں گے میرا نام ہے علی آفتاب سعید اور یہ ہے پٹاری ٹاپ فائی جیپنیز کے خیال میں کراٹے سب سے سپیریر مارشل آرٹ تھی برزیلینز کے خیال میں جوجیتسو امریکہ اور رشیہ کے خیال میں ریسلنگ کوئی کہتا تھا باکسنگ تو کسی بندے کو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک مکس مارشل آرٹ کمپٹیشن کروا لیا جائے پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جھکتیں ابھی تک مارشل آرٹ میں نہیں آتی ہیں ورنہ پاکستان بھی بہت اوپر ہوتا ایم اے میں کوئی سٹریٹ فائٹ سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے یہاں پر رولز ہوتے ہیں ساتھ پیرامیڈک سٹاف بیٹھا ہوتا ہے فیٹل انجریز نہ ہونے کے برابر ہیں نیو یارک سٹریٹ نے بھی بہت عرصے پابندی رکھی یہ سوچ کے کہ بہت ہی کوئی وائلنٹ چیز ہے اب ان کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے لوگ اپنی پوری زندگی وقف کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے اس کو ڈسپلی کرتے ہیں یہاں پہ بوئیز کنوں کھانے والے مقابلے میں کڈنیا فیل کر آکے بچارے فوت ہو جاتے ہیں اس سے بہتر نہیں کہ فائٹ ہی لڑنے ہم کرکٹ گراؤنڈ میں بزاروں میں سڑکوں پہ دوستوں کے کہنے پہ فری میں لڑ لیں گے جہاں لڑنے کے پیسے ملتے ہیں وہاں نہیں لڑیں گے اس وقت دنیا میں آٹھ میں سے پانچ ویٹ کلاس چیمپینز ریسلرز ہیں یہ گامے پہلوان کی دھرتی ہے ہم ابھی تک مٹی میں کل کل کے مٹی ہوئی جا رہے ہیں ایم ایم ای میں نہیں جا رہے ہیں ہم ہمیشہ حکومتی سرپرستی کا انتظار کرتے رہتے ہیں حکومت نے کبھی مٹی تسوا نہیں کیا ککے زہیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹرنیج میں لے لیں سپورٹ کو کیونکہ میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ ککے زہی بہت لڑاکے ہوتے ہیں عبداللہ صدیقی کی زندگی کا بیگراؤنڈ سکور ہونا چاہیے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کروں گا بچے میں بہت سپارک ہے ابھی بتا رہا ہوں یہ کوئی بڑی گیم ڈالے گا ویسے تو میں نے نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں سٹریٹ فائٹس بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ پہلا بوئی دوسرے کو کہتا ہے تجھے پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں دوسرا واپس پہلے والے سے پوچھتا ہے تجھے پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں پھر ایک تیسرا کہیں سے آتا ہے جو دونوں کے باپوں کو جانتا ہوتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے کینیڈا کی منی سی پاپلیشن ہے انہوں نے جارج سینٹ پیرے جیسے لیجنڈ نکالے ہیں دکستان کی عبادی لاہور جتنی بھی نہیں ہونی انہوں نے خبیب پیدا کیے ہم لوگ دف دف کے جانے بنائی جا رہے ہیں پتہ نہیں نکالنی کی در ہے پاکستان میں مکس مارشل آرٹس کی ویورشپ بہت زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ ان وائرل ویڈیوز سے لگا سکتے ہیں جو لون کی سیل پہ خواتین آپس میں بھیڑ جاتی ہیں جس طرح ہم یہاں سے پڑھ لکھ کے باہر جا کے نوکریاں کر کے ڈالر کماتے ہیں اسی طرح یہاں سے ٹریننگ کر کے باہر جا کے فائٹ کر کے ڈالر کمائے جا سکتے ہیں یہ ایک کریئر پاتھ ہے یہاں بات کر کے میرے اندر کا ویشی جاگ گیا ہے میں جا رہا ہوں وی سی ایل ٹریننگ کرنے آپ سے اگلی ملاقات اب رنگ میں ہوگی